موسیقی اگر ہم مجموعی طور پر کارکرگی کی بات کرکے ہیں تو نیوزیلینڈ نے اس ٹاؤنا میٹ میں بڑی امدہ ٹرکٹ ٹھیلی ہے اور اب تک جو پچھلے پانچ مائچز ہیں ان میں سے کوئی بھی نیوزیلینڈ ہارا نہیں ہے مسلسل پانچ مائچز جیتے ہوئے ہیں جبکہ دوسری طرف انگلینڈ کی ٹیم تھوڑا شروع میں کہیں اچھا کھیلی کہیں برا کھیلی لیکن ایک ایسی ٹیم ضرور نظر آئی کہ جو مضبوط طریقے سے اس ورلڈ کپ میں ورلڈ ک آپ کی دعوے دار ہو سکتی ہے اور اچھا کھیل پیش کر سکتی ہے اس مائچ پر بات کریں گے میرے دائن جانب پاکستان کے ٹیسٹ اوپننگ بلے باز اسلام علیکم 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 بہت 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 شکریہ اور میری دائن جانب پاکستان کے سابق کھیل سیکٹر محمد علیہ السلام علیکم علیکم بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے ادنان اکمل اسلام علیکم بہت شکریہ امران کس طرح سے دیکھتے ہیں آج کے match کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو نیو زیلنڈ با مقابلہ انگلینڈ تو آپ کس طرف آپ کا جھکا ہو زیادہ جاتا ہے ایسے اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے نیو زیلنڈ بیٹن جا رہی ہے اس کو پلاس پوائنٹ تو ہے ہی ہے اور انگلینڈ پہ پریشر ضرور رہے گا کیونکہ وہ بھی اتنے سیٹن نہیں ہوئے اس کے لئے وہ ساتھ افریقا کے match کے علاوہ انہوں نے اچھا کھیلے اس کے علاوہ وہ اتنا اچھا ٹورنمنٹ نہیں جا رہا ان کے لئے لیکن کیا ہے کہ کیونکہ انپرکٹیبل سی ٹیم ہے اور ان کا بڑا سیٹ سا پلان ہوتا ہے وہ بہت اچھا پلان کرے نیو زیلنڈ والے مجھے لگ رہا ہے کہ نیو زیلنڈ کو میں فیور کروں گا سب ہی اپنا کانٹریبیوت کر رہے ہیں یہ دونوں ٹیموں میں دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیلی میں مجھے شاید ہیں ڈیلی میں کھیلے ڈیلی کی بچ بات اچھی ہوتی ہے ٹو باؤنس ہوتا اس کا اور لہ رہتا ہے زیادہ تو یہ ہے کہ مجھے ہائی سکورنگ میچ نظر آ رہا ہوتا ہوا اچھے یہ جب آپ انگلینڈ نیو زیلنڈ کو موازنہ کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ انگلینڈ کی ٹیم میں بھی سیٹل نہیں ہے تھوڑا انپرڈکٹیبل بھی آیا ہے وولڈ کپ پہ افغانستان کے خلاف بھی ان کا میچ پھنس گیا تھا بہت مشکل سے انہوں نے لیچے سے رنس کی ہے موین نے تو ون فارٹی پلس کرنے میں کامیاب ہوئی جس کے بعد انہوں نے میچ جیتا لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایسی ٹیم تو ضرور رہی ہے اس ٹورنامیٹ میں جو کم بیک کرتی رہی ہے انگلینڈ کم بیک کرتا رہا ہے کم بیک ہمیشہ جو بھی ٹیمیں کرتی ہیں وہ بھرحال اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں تو کم بیک کرتی ہیں دباؤ میں جاتی ہیں پھر نکلتی ہیں پھر میچ جیت جاتی ہیں جب سال افریقہ سے مجھے جیتے سے کونٹیٹرز مجھے گیا ہوگا اسی مجھے بینیفٹ بھی ملا گیا جاتی ہیں جس طرح سے وہ بڑے کانٹی دار مجھے ہیں ان کے باقی دیکھے جائے اور جس طرح اگوان اس طرح کہ مجھے جب اس کے بعد کیا تھا لیکن جتنے بھی ان کے بولرز دیکھنے ان کے بیٹنگ پر زیادہ ریلائے کرتے ہیں بولنگ اتنی اچھی نہیں ہے ان کے بیٹنگ زیادہ سٹرونگ ہے اگر نیوزیلینڈ اگر نیوزیلینڈ پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو پھر شاید سا ماچ کانٹی دار ہو کیونکہ اگر نیوزیلینڈ نے بیٹنگ پہلے کی تو ان کے پاس دو سپننر ہیں ان کے بہت کی رول کریں گا بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں دو سپننر ان کے بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں ان کے بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف بھی دیکھیں کہ وہ بلکل ہی ہٹ نہیں کھا رہے تھے اور ہمارے سپیشنلیس بیٹنگ جتنے بھی جو دوسرا آپ نے کہا کہ انگلینڈ کی بیٹنگ اچھی ہے نیوزیلینڈ کی بیٹنگ بھی اچھی ہے بولنگ بھی اچھی ہے لیکن آپ ان کے سپننر کو ریٹ کر رہے ہیں کہ وہ میچ میں فیصلہ کو رضا رضا کر سکتے ہیں تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقی معنوں میں اچھی سپن بولنگ کا اور اچھی بیٹنگ سائٹ کا مقابلہ ہوگا اگر چیز کر رہا ہے انگلینڈ دیکھیں ان شروع سے انگلینڈ بھی اچھی سپننر کو کھیلتے ہیں لیکن اچھی سپننر کو کھیلیں لیکن مجھے لیکس سوٹی 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 جو ہے وہ زیادہ اچھے بال کر رہا ہے اس نے تو آف در ٹرمیٹ بول سے کیا ہے وہ لیکس سپننر جائے اس میں آتسرنڈنگ بول کیا ہے کیونکہ جب پاکستان کے خلاف بھی دیکھیں جب اچھی تودا سا فسا تو ان دونوں نے ہی آکے اور جتنے بھی مچی ہوئے ہیں ان دونوں نے آکے اپنا مین رول جائے اپنا پلے کیا وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹی ٹوینٹی جو ہے یہ جس کی بالنگ اور فیلڈنگ اچھی ہوتی ہے وہی مچ جتاتا ہے اپنے لوگ سکورنگ میچے بھی دیکھیں ایک سو تیس پر بھی ٹیمز آؤٹ ہوئی ہیں لیکن جس نے بالنگ اچھی کیا وہ جیت گیا وہی مچ بھی نہیں ہے نیوزلینڈ اور انڈیا کا جو مچ تھا جس کی بالنگ اچھی ہے وہ وہاں پر جیتتا ہے کیونکہ گروپ کرتا ہے بالنگ اور سکلی ڈالی میں ہی ہے کہ وہ لوگ ہے کہ وہ ہوجتا ہے انڈیا نے ہوجتا ہے انڈیا کی اپنا اکر باونس ایک ہوجتا ہے انڈیا نے اپنا نشکتا ہے نیوزلینڈ والے انڈیا نے نشکتا ہے انڈیا ہے تیسفنٹی اور آپ دیکھیں کہ باونگ کے لاچے اکر بھائیں انڈیا tape بھی بھیٹھ سکتا ہے اپنے دیکھ کرنے کے ساتھ بھی انڈیا کو تومیت نہیں آیا کہ ان کے اوپر سے اوٹ بھی ہوئے ہیں تو نیچے سے آکے وہ کسی نے کسی نے پر فارم کیا انگلیڈ کا یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر سے دو تین اوت ہوگئے تو وہ تو اور معیر آنے والے نہیں ہیں پاس جائیں گے Ilya sir میں تفاہ کروں گا اس لیے کہ اگر آپ نیزلین کو نکال کر دیکھیں اگر آپ نیزلین کو نکال کر دیکھیں فم لارس کپلہ ویرس اگر آپ نکال کر دیکھیں اگر آپ نکال کر دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ نیوزلینڈ اور انگلنڈ کے ٹونٹی ٹونٹی نکال لیں تو میرا خیال ہے کہ نیوزلینڈ پرپارن بیٹر نیوزلینڈ جب وہ ایک دوسرے کے اقلاف کرتے ہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے عمران نے کہا کہ انگلنڈ کی جو ٹیم ہے وہ ابھی تک کمپرومائز نہیں کر سکتی کہ جی انڈیا میں کیسے کھیلا جانا ہے ان کو بھی تک سپن کی سمجھ نہیں آرہا دوسری چیز یہ ہے کہ جاتے عمران نے کہا کہ انہیوزلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ نیوزلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ جو ٹیم ہے کہ وہ نیوزلینڈ کی جو ٹیم ہے جو ٹیم ہے وہ پاس پاس بولن ہیں وہ بہر بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے ایک اٹیم سوڈی اور بولٹ کونوں نے کوئی میکنی کلایا ہے وہ وہ باہر بیٹھے ہیں ان کی جو پلاننگ کی وہ اس پلاننگ میں نہیں ہوگی اسی لئے وہاں پہ ہے کہ امرجنسی میں کوئی ہو سکتا ہے اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے میں ابھی کہتا ہوں کہ پاسٹ بولٹ کنگ نہیں کریں گے پاسٹ بولٹ کنگ نہیں کریں گے اور جو سیکنڈ بیٹنگ کرے گا میرا خیال ہے کہ ابھی تو وہ رکورٹ آئے گی کیا ہوگا جو بھی ہوگا شنابگateur میں نے ایک سر دیکھمیں بھی تو ایک سے دیکھم روجili کا فکر کر رسالت ہے متر تم کیوں گے چھتا رسالت ہے رسالت ہے میں تو دیکھ میں اس سے دیکھم رجوع کو دیکھم مجھے اسک نہیں کرتا اما آپ کو آئے کے بے میک سکتے کر دیں اگر آپ کو وضعے Button تو اس کو پروبلم ہوگی تو میں تو آپ لوگ پر نیزلیند ہمیں سب کے ساتھ ہی آپ کی رائے جا رہی ہے نیزلیند بنا ڈیزلیند آئی گی آمین نزیز سے آپ کو بات کرنا میرے گوٹل کی در ہے میرے گوٹل کی در ہے آپ کی طرف جا رہے ہیں امران نے کہا کہ ایک پھوڑا باؤنس تو پچھ پہ باؤنس پھوڑا لو رہ سکتا ہے رنس آن بورڈ اگر جانے کی بات ہے تو یہ نیوزرینڈ اگر جاتا ہے چیز کرنے کے لئے تو اس کو زیادہ مسائل نہیں ہو سکتے ان کا کمبینیشن بڑا اچھا ہے رنس آن بورڈ کر کے بھی جیتے ہیں انہوں نے کم سکور کر کے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے ایک سو ستر اسی بھی کر جاتے ہیں اور ایک سو بیس پچیس بھی بھی میچیں جیتے ہوئے ہیں اگر ہم ان کے آخر کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کے خلاف پچھانوے رنس سے جیتا انڈیا کو سنتالیس رنس سے ہرایا آسٹریلیا کو آٹھ رنس سے ہرایا اور اس کے بعد پاکستان اور نیوزرینڈ کا جو میچ تھا وہ اس نے بائیس رنس سے جیتا اور بنگلہ دیش اور نیوزرینڈ کا جو میچ تھا وہ انہوں نے پچھتر رنس سے جیتا تو یہ اس میں ماں سوائے ایک میچ کے ہر میچ میں وہ تقریباً اچھے مارجن سے جیتے ہوئے ہیں اچھے مارجن سے جیتے ہوئے ہیں جس طرح نیوزرینڈ ترونیمنٹ کھیل لیا بہت اچھا کھیل لیا وہ باللنگ ہو بیٹنگ ہو یا فیلڈنگ ہو اس میں ہر بندہ جان مارا اور بڑی پوزیٹیو کرکٹ کھیل لیا ان کو پتا ہے ٹی ٹوین ٹی میں کیا پلان کرنا ہے وہ پلان کر کے بگرانڈ میں دیں جس طرح انگلنڈ کھیل رہے ہیں فراؤٹ وڑی کپ تو وہ تھوڑا پیننگ نظر آئے ہیں ان میں تاپ آرڈر پرفارمنس دیں جیسے اکھوانستان کے خلاب مائچ وہ کھیلیں بلکو پیننگ تھے اگر وہ اچھی ٹیم ہوتی تو ان کو نکلنے نہیں دیتی اکھوانستان دینڈ لاس ٹری اگر وہ اچھی ٹیم ہوتی تو شاید انگلنڈ کو نہ نکلنیتی اگر وہ اچھی ٹیم ہوتی تو شاید انگلنڈ کو نہ نکلنیتی وہ تھوڑا پریشر میں لگ رہا ہے انگلنڈ ٹیم اور جس طرح نیزلینڈ کھیلی ہے تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹراؤٹ ٹرنیمنٹ کو میچ ہارے نہ ہو تو ایک میچ میں کلاپس ہو سکتا ہے میرا آئیڈیا کہتا ہے کہ اگر وہ کلاپس نہ کرے تو میری جو فیورٹ ٹیم ہوئے نیزلینڈ اگر وہ برا دن نہ ہو اگر وہ برا دن نہ ہو ایک بار میں یہاں کہوں گا نیزلینڈ، ساؤت آفریان اور آسٹریلین جب اس قسم کے کمپیٹیشن میں آتے ہیں جب وہ سمی میں پہنچتے ہیں اگر وہ دیر ہو جاتے ہیں اچھا دیفرنس بتاؤ ایک دفعہ جب نیزلینڈ نے ٹیم بنائی ہے تو ان کے ستارز باہر بیٹھے ہوئے بیٹھے ٹیم ملک ہے دیچیو ملک ہے کپل دیو اس کی بڑھے ٹیم 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 ٹی موانت ٹیم 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 اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے سینئر پلیئر کو باہر بٹھا دیں پرابلم ہمارے پاکستان کی سیچی بہت زیادہ ہے کہ ہم شاید افریدی کو باہر نہیں بٹھا سکتے ہم شاید ملک کو باہر نہیں بٹھا سکتے ہم آمیر کو باہر نہیں بٹھا سکتے جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑھ رہی ہیں ان کا جو اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ وہ اپنی جو اپنی ٹیم بناتے ہیں کہ جو ریکوارمینٹ ہے اس میں چاہے کسی کو بھی بیٹھانا پڑے اور اس میں یہ چیزیں ایسا ہے میں نے اس میں سے سے بہت کوئی پوچھنا تھا کہ ملک نے ایسا ہی سالس افریقیانز اور نیوزیلینڈیاں سے سے پہنک آتے ہیں جو آسمی الفانل میں آتے ہیں تو تھوڑا پانک ہو جاتے ہیں ایسا ہے کہ ہم پچھلے پانچ میں ہوتے آلیاز شکل ہیں اسے اسے ہوتے بھی حالے نہیں رکوڈ آمیو ایسا نیال میں آپ نے دیکھا ہے لیکن پاکستان کو انہوں نے یہاں رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن پیچھے پیچھے چلے جائیں تو آپ یہ نکال کے دیکھیں ساتھ افریکہ نیوزلینڈ اور آسٹریلیا وہ ٹونٹی ٹونٹی میں آپ بھی مرحبا ہے کہ دیس پچیز میرکہ لے لیکن ایک اور پاتہ ہے جب تی ٹوینٹی ایسیسی کے لیول پر شروع ہوئی تو انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزلینڈ یہ اتنی اچھے نہیں تھے تی ٹوینٹی میں اس وقت لگتا تھا کہ یہ شاید یہ اپنی کنٹریز میں نون ہے بسکلی ٹیسٹ ٹرکٹ کو بہت مانا جاتا ہے ان کو اتنا کنسر نہیں تھا کہ ٹوینٹی ٹوینٹی بھی کبھی ہوتی ہے جیسے ہمارے اسیا میں ہمارے روڈ سے بہت کرکٹ ہے ہمارے لیے احسان ہے ٹوینٹی کی ٹیم بنانا ٹیلنٹ بہت زیادہ ان میں ٹیلنٹ کم تھا انہوں نے اس کو تیار کیا تو زیادہ تاہیم لگتا ہے ہمارے پاس کیا تھا کہ ہمارے پاس نیچرل ٹیلنٹ تھا ہمارے پر ٹی ٹوینٹی کے تو بہت سارے ہیں آپ روڈوں پہ بھی دیکھیں گے پانچ پانچ شے شے عوض کی ماری جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں جو مار رہے ہیں تیپ بال میں بھی مار رہے ہیں ہماری جو کلچر تھا ہم جلدی ایڈاپ کر گے ٹیسٹ ٹرکٹ بہت اچھا کھیل سکتا ہے وہ ٹی ٹوینٹی میں زیادہ اچھا خیل رہے ہیں جب کہ آپ اچھے خیلی cricketing Swingsےрафوں سے کھل سکیے ہیں جن کے پاس technique بنید اندروجی اچھا ہوجا ہے جار minizلینڈ ہو گیا ان میں اچھا�더 US한데 بہت اچھے ہیں صSerد بنید ان آن تیبçons اگر ڈرت عز نیز لا acontecer بپ Bentley genuine مالکہ مساگ ری قلق لاتیں Michaทہ راتے ہیں ہم لوگوں کے اچھ قراب میں اسیانت کا له ہے ہمیں عجیل کے باڈ شئر ہیں。 نبیل سے ہمارنٹ انسانوں کے بئے ہیں اگر اوسترلیظر کے لئے وہ ورنر آگیا ہے وہ بھی اچھا ہے وہ ب тобой جانب اس وقت ہے جہاں اور وہاں سویں گے ہم لوگوں کے اجلےißt وہیان کی وارگ سا ہے کہ اگر جانب کی حول ہے اگر اس وقت ہے وہ قیل جنب کی تو وہ اجلے کی بارتام تک ہے اچھی ان میں یہ ہے کہ فرمے اجلے کی کا یہ ہے لیکن یہ جہاں بول ہے وہاں پر امپروائز کرتے ہیں آپ کو بتا ہوگا آپ کو بتا ہوگا آپ کو یاد ہوگا دوسرے چینلوں پر بھی اور آپ کے چینلوں پر بیٹھ کے میں یہ کہا تھا کہ نام لے کہ یہ پری پلان کرتے ہیں وہ نام لیے تھے اب وہ نکال کے دیکھنے وہی پلے فیل ہوئے ہیں تو پاکستان پر بات کرنے نہیں پاکستان کم فرد جب ہم بات کرتے ہیں نیوزلینڈ کی اور انگلینڈ کی آپ کو لگتا ہے جو آپ نے بات کرتے ہیں ایک تو وہ فیسز کے اوپر نہیں جاتے ہیں کہ چیرا کونسا اور ہم نے اس کو کھلانا ہے یا نہیں کھلانا ہے اس پر بات نہیں کرتے اگر وہ اچھے 11 ممبر سلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا 15 ممبر سکوارڈ ہے وہ بھی وہ اچھا لے کر آئے ہیں بلکل آپ دیکھیں اور بینچ میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ دکھا بھی رہے تھے جتنے بھی سینئر پلیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ افرد کر رہے ہیں ان کے چہرے پر کئی ہی نہیں لگا سب اپنے ہسرے ہیں ہلپ آؤٹ کر رہے ہیں یہ سب سے اچھا جونئر کے لئے گفت ہوتا ہے کہ آپ کا سینئر باہر بیٹھا ہو اور وہ آپ کے جوتے بھی چاہیے تو جوتے بھی اٹھا کے لائے آپ کے ٹاول بھی چاہیے سب کی باٹلز رکھی ہوئے ہیں اسی لئے ہم لوگ پیسے جاتے رہے ہیں ہم میں بہ Learnوں پیسے سے زیادہ میں آپ کے لئے و آپ کی سوچائے والڑس بیٹھ کے لئے واپس سے وہ سب میں میکелей و فکر سے زیادہ لوگیں فکر زیادہ وارتنے بھیسیں ک taste اس نے کم Blessman یونس کیوں کہ وہ باہر بیٹھتا ہے تو اس نے سارا ڈریسنگ روم کا کنٹرول رکھا ہوتا ہے سب کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں خود سب سے زیادہ آگے آگے ہوتا ہے کب کس کو چاہیے چاہیے کب کس کو چاہیے ہمیں بھی چاہیے ہیں اور ہم نے بھی ایسی کیا ہے جو پلیئرز اچھے سے سیکھتے ہیں اگر آپ کے خیال میں کھلاڑیوں کی گروومنگ ہونی ہے یا انہوں نے جو بہتر پرفومنس ہے اس کا ان میں جذبہ بڑھنا ہے تو لازم نہیں ہے کہ آپ کے اندر کے گیارہ بہت اچھے ہیں اتنے ہی زیادہ اچھے باہر بیٹھے ہیں جو چار ہیں وہ بھی اتنے ہی زیادہ اچھے ہونے چاہیے اور ان کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے انہوں نے جتنا کمفرٹ اگر آپ اپنے 11 پلیئرز کو دیں گے آپ اندر جو پلیئرز ہیں وہ دیکھنا کیسے کھیلتے ہیں آپ کو بڑی بیگ کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ کہ نیوزلینڈ کی ٹیم اندر اچھی کھیل رہی ہے تو ان کو باہر سے بھی مکمل سپورٹ بلکل اگر آپ کو ہے آپ کو بیٹھے ہیں یہ آپ کو بیٹھے ہیں بچائرے جو باہر بیٹھے ہیں بچائرے ہیں چار دن کو شکل رہے ہیں اب آپ کھل نہیں رہے ہیں آپ کھل نہیں رہے ہیں اب وہ 5 دن آپ نے بھی انجوائے کرنا ہے تو آپ سارے پلیئر بے سکتے ہیں وہ ساری ٹیم کا ایک مرال رہے ہیں اندر اندر ایک جو جو مرضی کریں اور اندر ایک جو اندازہ ہو گیا کہ جو ستتیمENTS آرہ ہیں 크کنعی میں اسے سب سے جنوہ... کون اپنیز ا актив سے پوچھ był وہ کیاится س الد میرا واحد کر میں عام کرتے ہیں بہت مام امبر عزيز رافعے ہیں ابراہ راکھیں گے پروڑی شکار بھائی وہ ایک بڑیٹ ہیں میں آپ کا شکریہ کے لئے کچھ لیکن آپ کو سوال کرے ہیں اس کے ایک انہیں سے کچھ لئے میں اہاتی سکتا ہوں اگر اس نے کہا ہے ہنیم wat بیٹ سکتا ہے وقت دلوم میں کیتا ہے مجھے جاتا ہے فکر ایشد و قیدونہ انہوں نے سمی فنل انہیں اس میں اچھا سممر و اچھا نیو جننٹ کی ٹیم کی خاص بات آپ کو کیا نظر آ رہی ہے ایک تو امران نے یہ کہا کہ وہ بڑی بیلنس ہے اور وہ ٹیم سیلیکشن جو ان کی ہے جو پلینگ 11 وہ کھلا رہے ہیں وہ پچ کو کنڈیشنز کو اور جو اپنی 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 ہے اس کو دیکھتے ہوئے کھلا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹیم میں سے مقالم نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مقالم ہے یا نہیں ٹیم میں شامل ہی نہیں ہے جس طرح پلینے ہیں ، بھئی پیچھے ہیں کہ اگر اس کو کوشتا ہے تو اس کو کچھ رہے ہیں تو اس کو کور کریں تو وہ نیو جیلینڈ نے اسی طرح پیلن کیا ہے اور جس طرح نیو جیلینڈ کاری ہے پلینے کیا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بریک پچھ ہو یا تیز پچھ ہو یا سیمنگ ٹریک ہو تو آپ اس پر سپنیں کھلا رہے ہیں اس کو پاسبل نہیں ہے ہمیشہ جو ٹیم میں بنتی ہیں وہ وہ پچھ کو دیکھ کے بناتی ہیں وہ پچھے دیکھنے کے بغیرے نہیں بن سکتا اور نیزیلینڈ وہ کار رہا ہے ٹھیک ہے اور نیزیلینڈ اسی وجہ سے جیت رہا ہے کیونکہ وہ لوگی کے قسم پچھے دیکھیں وہ پچھے دیکھے ہیں و میں اپنے دیرہے ہیں اور میرے ساعد کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے فائدہ ہا رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ جیت رہا ہے لیا حبہ صاحب کا عادہ وہ نیزیلینڈ کی طرف ہے لیکن لیا حبہ جو کیا مجھے مطلب ہے مجھے سوٹا وارڈر کی بہتر لگاتا ہوں ہاں سوٹا وارڈر کی بہتر لگاتا ہوں ہاں سوٹا وارڈر کی بہتر لگاتا ہوں انڈیا جی کہ باقی یہ پچھ کی جب وہ اس نیوزلینڈر کی تھیم جان کو تو آدم ان کے لئے سوٹے ہیں جو ان کی پیچھے سٹرمت ہے بینچ پہ وہ بہت تکڑی ہے انہوں نے ہاتھ قسم کی پچھ کے لئے اس قسم کی بولر لے کے آئے ہوئے ہیں لیکن ایک چیز بڑی امپورٹن لیکن Melbourne ان روی تلیم بھی کہ ان دیا خ immی hom Ak47 ان کے لئے امپورٹن پ ہے یہ اس قسم والان filter کے بات سوٹا جو انڈیا ہوئے ہیں انہوں نے انڈیس ادیو مجھے کریں دیل کے لئے وعدہ انہوں نے انڈیا ہے جو انڈیا ہے انہوں نے اندیا ہوا خ 네 جیس بڑی پچھ کے لئے لمحے والد امپورٹن ان دا بے سکنٹے کے اضافت دارے ہیں انسیبتوں بات سے کھٹ کرے ہیں انڈین کے اچھے سکنٹے کے خلافرگ انگومبہ پڑے ہیں پاکستان کی بھی وہ تظاوڑی ہوں ہم بہت چھے سکنٹے کی بارے ہیں ہم نہیں کھلد پڑے ہیں ہمیرے اٹھا ہے اسے بارے کامل موجود tرینگ پچھے ہیں وہ بارے پھینک رہے ہیں یابین یابین کھل کریں گے اور بیٹ ازرگری چاہیے بیٹ ازرگررم بیٹ ازرگی بیٹ ازرگھنے بیٹ ازرگرم داری نیزی لینڈ بکل سوردی اور وہ مہنے بایار خلٹ آمز یہ کہ وہ کسی بھی چیزیں کہ ہمارے کونجے Parٹ کونجے پرایکT کیلہ سے کئی پوچھ دے خیال مدی製 حقا میں یہ ہر modèleو Parker Typically توے یہ گزے اثر dingen ہوئے الاقت لوگ ہیں وہ بنائے اس لئے مجھے العسagnٰوں کے کو wed against اختراص طرف 난3000 جا انڈیا اور نیوزرین کے جوہشکل پر مجھے وہ سبتہ ہے وہ اس مزیر میں رہن کو بنائے اچھつ کی تووں طرح اگل یقد использ کاتے کی دنیا ہے جو بھی ہے سنسویڈے جائر اچھ جو ہے وہ سلب لے لیتا ہے کوچنٹی تونٹ میں سب سے زیادہ چھوٹا ہے کہ وہ اس وجہ سے لے لیتا ہے کہ وہ بیٹسمن کے میند میں تھوڑا سا ڈالتا ہے کہ یہ تننگ ٹرائے کا اس پر وہ فائدہ لیتا ہے اس میں بھی فائدہ ہے کہ وہ اچھا کیپٹن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے پلیر کی سائکی سامجھ ہے اس نے پلیر کو بتانا بھی ہوتا ہے کہ بیٹسمن کے پر ایک ایسا ٹیم کا حصہ ہے جو بیٹسمن کو سب سے زیادہ چوز دیکھ رہا ہوتا ہے میں بیٹسمن کے پر بھی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بھی آہو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ فیلڈوں بھی چیپٹھ رہا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے پر ایک ایسا ہوتا ہے اس کے اینس کی آئیں ہیں اس کے پر ایک بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس سیچویشن کے پر